اسلام علیکم بھی عرصے سے مجھے کافی لوگ کالز بھی کر رہے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں ہمیں دین کے متعلق بھی کچھ سیکھنے کو ملے یا کچھ علمیت میں ہماری اضافہ ہو بات یہ ہے کہ کافی علماء کا یہ خیال ہے کہ دین بھی سیاست بھی اور ہمارے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو ہم نے کہا ایک ایسا پروگرام مرتب کرتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ان تینوں کا انصر آ جائے پرابلم کیا ہے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی پرسنالیٹی کو انٹریڈیوز کراؤں کیونکہ ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو انٹریڈیوز کرا دیا تو اس کے بعد مجھے ڈائریکٹ ان سے بات کرنا پڑے گی میں آپ سے نہیں کر سکتا پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے لیکن قرآن مجید کی انٹرپیٹیشن جو ہے اس کی اوپر بہت سے question marks ہیں کیونکہ کافی لوگ اس کو اپنی اپنی مرسی اور اپنی اپنی مسلحت اور اپنی اپنی اکل کے مطابق انٹرپیٹ کرتے ہیں اب آپ اس کی marketing اگر دیکھیں in marketing terms modern terms تو اس میں ہے کہ جیسے جنت میں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں دودھ کی نہریں ہیں یا شہد کے دھیر لگے میں ہیں تو اگر کوئی شخص سائیبیریہ میں ہے تو اس کو تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کو ان سے کپ کپی آتی ہے کوئی شخص دین مارک میں ہے تو اس کو دودھ جو ہے وہ excite نہیں کرتا وہ ہر سال دودھ ڈمپ کرتے ہیں وہاں پہ اسی طرح سویڈزلینڈ میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ جو ہے شہد سے زیادہ excite نہیں ہوتا وہ چاکلیٹس کھاتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی جب ہم مارکٹنگ کرتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے اسلام اس کا بول بالا لیکن نورٹ سے سعود تک ہمارے اسلام کا نام ہمیں نظر نہیں آتا اسلام کی مارکٹنگ میں وہ کون سے elements ہیں یا اسلام کو promote کرنے میں میں بیٹر لفظ promote کرنا ہے وہ کون سے elements ہیں جن کو ہم miss کر رہے ہیں یا جن کو ہمارے so called علماء غلط طور پر استعمال کر کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں to discuss these questions and to address some of the major issues we have a very big name from Pakistan Dr. Isra Rehman راکس صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ایک تو ویسی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اوپر سے آپ جو ہے وہ پہن کے بھی سفیت سب کچھ آگے ہیں جیسے کفن باندھ کے آجاتا ہے آدمی راکس صاحب یہ ایک ویسی سر سے نہیں باندھا جی کفن سر سے نہیں باندھا یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں پاندھے دوسروں کے بچوں کو بجوا دیتے ہیں آگے دروں در راکس صاحب ذاتیات سے شروع کریں سیاسیات سے شروع کریں معاشیات سے کریں جیسے برضی آپ کی آپ جو بھی مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں جیسے برضی آپ کیا آپ جو بھی مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے جہاں سے انسان بنی نو انسان شروع ہوا کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا آدم علیہ السلام کہ ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں امہ حوا یا بی بی حوا ان کا ذکر قرآن مجید میں کس سے گایا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے شکاب کر کے آدم تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت حوا کا نام تو نہیں آیا حوا کا نام نہیں کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاغ ہے قرآن مجید جو انسانیت کا شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا لیکن جب ان سے کہا گیا ان کا پیغمبر ہی نہیں آیا جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہ سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ علی عمران میں بڑی اچھی بات ہے دوست صاحب یہ دیکھیں نا اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پارڑ آتا کچھ پیلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس نے قرآن مجید میں کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا تہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی ناپ پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں اگر میں سے گستاکی ہو جائے تو فلیز مائن نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثل میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کر سنا نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حصیت ہے اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں آیا ولقت خلقنات یہ آیت آسور آراف کی پر رہے ہیں دی بلکل تو یہ قرآن مجید میں مختلف تاریلات ہیں ولقت خلقنات اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت ایک نوع ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چڑا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس حائد سے جو بات نہیں تو جو ہمارے ذہن میں کونسیپس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بکس میں لکھا ہوئے اور امہ حبہ اور پسلی سے نکلنا یہ تب غلط ہے پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر اب میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا نہیں ضروری نہیں ہے قرآن میں حرش ہے تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایک امم کا ذکر تو نہیں ہے تو یہ طرح کوئی بات ہوئی تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ایک امم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نہیں لیکن یہ کہ آدم ہوا تھے آدم نبی تھے کونسی حدیث میں سکر ہے ہوا کا بی بی ہوا کا حدیث میں زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ پران مجید میں ان کی زوجہ کا سکر ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی تیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو آپ کے اوپر آج تک وہ ہاوی ہیں کیونکہ اس نے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیاد جس نے کر دیا آرہی ہے تو کمبل کا ذکر بہتر ہے لیکن کبیورو جس نے کردیا جسے کو ایک بنیاد پکنی دیا جس نے کردیا جسی طورا ہے لیکن لیکن شون رہے ہاں کو شکریہ جس نے کردیا جسی طورا ہے بنائیں